ایا کانا بودو ایا کاناستین شاہ صاحب میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ میرے لئے محترم ہے لیکن یہ میری خواہش ہے خواہشتی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پام پہنٹالس میں ہار چکے ہیں اور پانچ پام پہنٹالس کے ذریعے اس اسمبلی میں داکے سے بیمانی سے دو نمبری کی ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں جناب ڈیوٹی سپیکر صاحب دو سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی عمران خان کی حکومت گرا دی گئی عمران خان کی کا قصور کیا تھا عمران خان بدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا عمران خان ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا عمران خان رولز اپ لا کی بات کرتا تھا پھر عمران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب اس نے ہم تمام اپوزیشن لیڈران کو جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے ایک جنڈے تلے جبا ہو گئے سین ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی وہ سیاسی خانہ بدوش وہ سیاسی تواف ان لوگ ان کی قیمت لگا دی گئی ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی حکومت کو گرایا گیا حکومت کو گرایا گیا امران خان کی حکومت ختم کی گئی لیکن امران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی امران خان کی خلاف تقریباً دو سو مقدمات قائم کیے گئے لیکن پھر بھی حکومت تے وقت نے اداروں نے مل کے جو جبر کیا جو ظلم کیا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے کچھ لوگوں کو لارچی دی گئی کچھ لوگوں کو ڈرائیا گیا کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ آتا دو کچھردان بنا دی گئے ایک پنجاب میں اس کو استحکام کا نام دیا گیا ایک کچھردان کیپی میں بنا دی گئی اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کیپی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی عمران خان پہ دو قاتلانہ حملے کی گئے پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا اور پھر ایک نیا ڈراما کیا جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو نو نو مئی کا ڈراما کیا گیا پھر ایک ڈراما شروع ہوا لوگ ٹی وی پی آکے کہتے تھے کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں اور پارٹی ٹرول جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دیتے جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز میں ملا ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کی جرم معاف کرتے والے جناب ڈراما سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کاٹھی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو انہا معلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں کون کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے ہوئے زخمی اٹھائے میرا افایان نہیں کھاتا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کی افایان ملت پہ کھاتی گی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جو ہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جھوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جھوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جو جس کی وجہ سے جوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت میں مگی تھی جنابی سفیکر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لئے ہمیں سیاست کرنے دے پین سٹھ پرسن عوام جو یو تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے ہمارے یوت کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لئے ایسا نہ ہو کہ کئی کوئی اور سائٹ پہ یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے لئے خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میں ایک جیل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی مجھے دوستی گئے لے میں ایک میڈیا خان گیا ہی نہیں تھا میڈیا خان پہ مجھ پہ بھی فائی آر کاٹی گی مجھے اپر سواد میں فائی آر کاٹی گی مجھے اپر دیر پہ سواد فائی آر کاٹی گی مجھے چتران میں فائی آر کاٹی گی اور ڈیپی سپیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کہا لاتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لئے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب ڈیپی سپیکر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے فیسرے کرے یہ چوبس کور عوام کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ غلطی میں نہیں آئے ہم اس اسمبلی میں اس لئے نہیں آئے کہ کم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے ووٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کرے ہمارے ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں کہ جب تک ہمارا قیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کون سے پہ عزت سے بیٹھ جائے میں ٹیلنٹ کرتا ہوں کسی غلط قیمی میں نہ رہے ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لئے نہیں آئے نہ کوئی بات کرنے آئیں گے اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے کس سائین کی بات کرتے ہو کس جمہورت کی بات کرتے ہو کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپیں درس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے اس بول کے ساتھ جو کیا آپ کا احتساب ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط فیمی میں نہیں رہے کسی وہاں کو ہم چلنے دیں گے یہ جناب لیلی سفیکر صاحب ابھی تک جو میرے شہید ہیں مجھے کہتا ہے نو مئی کی مضمت کرو میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس ایک آپ کے والی مضمت نہیں کرتا میں اس دن کی مضمت کرتا ہوں جب میں نے قائد کی بیزتی کی گئے اسے ہائی کورٹ سے رہ کے گئے بیزتی کی ساتھ میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیپ جسٹر جو خاموش راڑ جو ہائی کورٹ میں ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو چونتی شہید میرے ہوئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو دو سالوں میں زخمی ہو گئے میری فائیاری نہیں کٹ جاری میری اپیل ہے میں حکومت وقت سے کہتا ہوں میں چیپ جسٹس سے کہتا ہوں کہ نو مئی کی انکواری کرو اور دیکھو کس کا فیدہ کس کو ہوا یہ کس نے پین کیا عجیب ادارے ہیں میں اپنا پیٹ کار کر جو ہے اپنی اداروں پر لگاتا ہوں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نو مئی کیا ہونے والا ہے عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے جناب ڈیوٹی سیگر صاحب اس چیپ جسٹس صاحب کو تو یہ آپ لوگ ان کی غلط فہمی تھی آپ اچ دپا پہلی دپا لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈنگا اس کی نشانات ڈونڈے گئے ہمیں جو ہے کمپینٹ کی اجازت نہیں تھی ہمارے جو ہے جنڈے پہ پابندی تھی ہمارے پورنگی جنڈ پہ پابندی تھی اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت تو ماں ماننے کو تیاری نہیں یہ سمجھ میں ماننے کو تیاری نہیں جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے آو تاکہ وہ بات کرتے ہیں جوگ بات کرتے ہیں جو حسول M wins